خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم اپنے سوشل بڑی نیٹوک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو بڑی اہم خبریں ایک تو سپریم کورڈ میں الیکشن کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے اس کی اوپر بات کریں گے اور دوسرا کیا یہ تو جماعتیں پاکستر مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے جارہے ہیں کیا یہ کامیابی سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں اور کیوں یہ خیال آیا مسلمی قنون کے لوگوں کو کہ وہ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے ورنہ رہی کی قصد جو ہے وہ ہماری پوری ہو جائے اس کے اوپر تفصیلاً بات کروں گا اور اس سے پہلے یہ بات آپ کو کلر کر دوں کہ اس وقت پورا سسٹم ایک شخص کے گھر گھوم رہا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے اور بھرپور کوشش کی جاری ہے اس کو منانے کی لیکن وہ شخص نہ بھی تک ٹوٹا ہے نہ اس شخص ابھی تک وہ بیمار ہوا ہے نہ وہ شخص ابھی تک باہر جانے کی زند کر رہا ہے وہ شخص بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے مجھے میرے قوم کا جو آپ نے ووٹ کو جو اس کی طاقت کو چوری کی ہے وہ منڈرٹ واپس چاہیے اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ شخص ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا اور بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے کچھ پریس کانفرنس سے اس کے خلاف ہوئی تھی اسی روٹین کے ساتھ اسی تیزی کے ساتھ اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ لوگ اس کی حق میں بات کرنا شروع کر دیئے اور کل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا اس کے بعد تو تقریباً بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رکھ رہ گئی ہیں اور اس بیانیے کور فارم پنتالیس اور سنتالیس اس وقت ان تمام جماعتوں کے لیے پورے سسٹم کے لیے درد سر سرد درد جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بن چکا ہے اور اس وقت اس سسٹم سے نکلنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی جاری ہے لیکن وہ شخص یہ جب بھی میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شخص انہیں پکڑتا ہے اور پکڑ کر واپس اس سسٹم میں لے کے آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے باندھ کر گراؤنڈ میں چھوڑا ہے پھر بھی یہاں پر میرے ساتھ فائٹ کریں میں پھر بھی جیت کر دکھاؤں گا اور اس نے وہ ثابت کر کے دکھا دی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے ابھی تک اسیس سے زیادہ سیٹے جو ہیں وہ ہماری چورائی گئی ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو سیٹے دی گئی ہیں وہ کم ہے رات کو ریزرٹس چینج کی گئی کہ موبینہ بہت ساری الزامات جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف لگا رہی ہیں شیر افضل مروت صاحب جس طریقے سے ایک قدم آگے پڑھ کر کھیلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ابھی زور کے سر پر ہی جیتا جا سکتا ہے اگر ہم پیچھے ہٹ کے مفامت کرے گے تو شاید ہم بھی طریقہ حصہ بن جائیں گے تو یہ تمام چیزیں ابھی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دی گئی ہے اس کے پر بات کرتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست ضرور دی گئی ہے لیکن الیکشن دوبارہ کروانا بھی ان کے لیے مصیبت بن جائے گا اور کوئی بھی اس سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہتا اگر یہ اس کو کلادم قرار دیا جاتا ہے تو اس کے اگیس جو تمام جماعتیں مل کر ریاکٹ کریں گے اس کو برداشت کرنا اس سسٹم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو پھر شاید جو بران پیدا ہوگا اس کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ ابھی تو چلے تھرٹی پرسنٹ جماعتیں راضی ہیں لیکن جو بڑی مارجن سے ہاری ہوئی جماعتیں جن کا ایک عوام نے جنہیں میریڈٹ دیا تھا اور جنہیں عوام نے ایک طاقت دی تھی وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف ہے اس میں جیڑی ہیں اور بہت ساری جماعتیں مولانا فضل الرمان صاحب جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جڑ کر ایک نکتے کے اوپر صرف رضا مندی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہمارے جس طریقے سے ریزرنٹس کو چوری کیا گیا ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اس الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے گا اور اگر کل ادم قرار دیا بھی جائے گا تو پھر نگران سیٹ اپ زیادہ دیر کیسے چلے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی انشاء ہے دانفیر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے جس وقت چاروں صوبوں کے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو مزید آگ اس آگ کو بڑھانا اس کے پر تیل چھڑکنا اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا تو اس سسٹم میں رہتے ہوئی اس سسٹم کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور یہ جو ترتیب چل رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اس وقت پاکستان مسلم لیکنون اور پپلز پارٹی حکومت بنانی کی پوزیشن میں بھی ہے لیکن پاکستان مسلم لیکنون جو ہے وہ اب اس حکومت میں نہیں آنے چاہتی اس کے کچھ لوگ اس کے پر بات بھی کرنے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہ بنے تو زیادہ بہتر ہم بلکہ سٹرونگ اپوزیشن کریں تو شاید اگلی بار ہمارے لیے راستے جو ہے وہ کھل سکتے اور پاکستان پپلز پارٹی جو ہے وہ دلی طور پر مسلم لیکنون کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی انہیں بھی پتا کہ یہ تو زلیل ہو رہے ہیں یہ ہمیں بھی بہت زیادہ زلیل کروائیں گے تو یہ دونوں جماعتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کئی نہ کئی منافقت بھی کر رہی ہیں اور زرداری صاحب جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے ساتھ زرداری صاحب کی دلی خواہش تھی کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل کر اتحاد کریں اور اتحاد کر کے ایک نہیں حکومت بنائیں لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے تین سال ساڑھے تین سال پانچ سال میں جو تجربہ کی ہے وہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتے اور عوام کا بھروسہ جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتے جس طریقے سے نوجوانوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووڈ دیا وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے لیکن ایک بات آخر میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں یہ پورا سسٹم انقریب اس کے آگے جھکنے جا رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خدا جا رہا ہے